اچھا ان کی پھر بھٹو صاحب سے جو انٹریکشن ہوا ملاقات ہوئی اور کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل تھے تو ہی موٹیویٹڈ ہیم ٹو آہ یوں نو آہ لانچ اپارٹی جو پیپلز پارٹی کی جو اقتداء تھی وہ اسی طرح یہ انسیپشن جو تھا اس کا کیسے ہوا یہ ہوا اس طرح کے رامے صاحب کے گرد اس طرح کے اس زمانے کے آپ سو کال کہلیں ریڈیکلز یا اس طرح کے جو سوشلسٹ اور یہ لوگ تھے نا ان کا گہرہ گہرہ تعلق تھا رامے صاحب کے ساتھ اور اس اور وہ سوشلزم پہ اور جو ناصر کی جو لائیوی گورنمنٹ تھی جو موڈل تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں نے کوئی نائنٹین سکسٹی سیون میں تو پارٹی بنی ہے نا تو ان لوگوں نے اس سے پہلے کوئی سکسٹی فائی سکسٹی سکس میں وہ قائدہ نسرت رسالہ تھا ٹھیک جب میرے دادا جان فوت ہوئے اور ان بھائیوں کی آپس میں جائداد یا جو بھی اساسے تھے وہ بٹے تو رامے صاحب کے حصے ایک رسالہ نسرت بھی آیا تو اس کو انہوں نے صویرہ کی طرح ایک عدبی رسالہ بنا لیا ٹھیک وہ عدبی رسالے میں یہ بحث چل پڑی سوشلزم کی اسلامی سوشلزم کی یہ روپ کا زمانہ تھا رامے صاحب صاحب مسلم لیگ میں ملازمت کر رہے تھے وہ سرکاری تھی نا ٹھیک تو اور وہاں سے انہوں نے اب وہ چلے گئے مرکزی اردو بورڈ میں ٹھیک اشفاق احمد صاحب اور رامے صاحب یہ ایک وقت میں مرکزی اردو بورڈ میں اوکے اور بہت سے دوستوں کو یہ جان کے مزا آئے گا کہ اردو کا جو ٹائپ رائٹر ہے وہ ان لوگوں نے اس دور میں سب سے پہلے بنایا اور انٹروڈیوز کی جہاں سے ایک انقلاب آ گیا بلکل پرنٹنگ میں کہاں کاتب کتنی دیر میں کتاب مکمل تو وہ جو عربی سٹائل اردو کا ٹائپ رائٹر ہے وہ انہوں نے بنایا وہ صاحب جو ان کے سٹینوں تھے اس زمانے میں وہ ابھی تک حیات ہیں انہوں نے مجھے یہ بات دیتا ہے کہ ہم پھر اسلام آباد دیکھیں گے اور ہم نے پھر ڈیمو کیا امپورٹنٹ ہسٹوریکل فیکٹ ہے یہ تو اچھا تو وہ وہاں پہ یہ ہوا کہ کوئی سکسٹی سکس تک یہ لوگ پڑے جانے پہچانے موڈرن سوچ رکھنے والے لبرل سوچ رکھنے والے سوشلسٹ سوچ رکھنے والے لوگ جو تھے جن میں سے کچھ بہت نہایت سرخے جن کو کہتے تھے وہ بھی تھے لیکن یہ لوگ وہ تھے جو بیلنس تھے تو بھٹو صاحب جب تاشکن سے وہ کر کے اور اپنا سطیفہ دے کے لاہور آئے تو وہ فلیٹیز میں ٹھہرے اور فلیٹیز میں رامے صاحب ڈاکٹر مباشر حسن ظالب احمد جو اگین ایک سرکاری ملازم تھے اور ایک مرزا صاحب تھے جن کا پورا نام اس وقت مجھے یاد نہیں آرہا ہی وزن انجینئر اور آلسو اگورمنٹ ایمپلائی یہ چار لوگ بھٹو صاحب کو ملے فلیٹیز میں اور اس وقت تک یہ جو ہمارا پرچہ ہے نسرت اس میں ایک پورا نمبر شائع ہوا جس کا نام تھا اسلامی سوشلزم نمبر وہ بھٹو کے پاس تھا ٹھیک تو بھٹو کو جب یہ ملے تو بھٹو نے ان کو کہا کہ یار یہ مجھ سے اردو تو پڑھی نہیں جاتی تو صبح میں نے چلے جانے دوپہر کو اگلے دن تو مجھے اس کو نا انگریزی میں کرتا ہوں لیکن وہاں یہ بات بڑی اہم بتانی ضروری ہے کہ بھٹو صاحب پرارے کیا دوپہر نہیں ان کا دل یہ تھا کہ مسلم league میں دھڑا بنا لیا جائے جس طرح پھر بات میں بنے دوپہ اپ لانا بالکل ٹھیک لیکن ان لوگوں نے ان کو یہ کہا اور منایا کہ آپ اس میں اپنا سیکشن نہ بنائیں اگر آپ نے ایک نئی لک دینی ہے ایک نیا تھوٹ دینی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بھٹو نئی تھوٹ کا image کیسے دے سکتی اب آپ دیکھ لیں نا جب عمران خان نے ان سب لوگوں کو بلا کے تو بیچ میں شامل کر لیا اس کی وہ لوگ جو تھی کہ اب نئے لوگ آئیں گے اور سارا وہ نہیں رہی وہ identity established نہیں ہو سکتی تو انہوں نے بھٹو صاحب کو convince کی تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ نہ صرف یہ he is one of the founders of people's party but they are the ones who convince بھٹو صاحب پھر رات و رات وہ لکھا گیا بھٹو صاحب کو دیا گیا پھر party کا نام party کا جھنڈا party کا منشور یہ جو party کے تین نعرے ہیں socialism ہماری معیشت ہے اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہماری سیاست ہے رامی صاحب کے لکھے ہیں انہی کے لکھے ہوئے تو ان کا اس میں central committee تھی ایک جس میں صرف تین روکند تھے جس میں سے ایک رامی صاحب تھے بلکل ٹھیک ایک بھٹو صاحب خود تھے ایک جہرہیم صاحب تھے وہ بلکل ایک چھوٹی committee تھی بلکل ٹھیک اس کے نیچے پھر آتی تھی تو رامی صاحب کا بہت ہاتھ رہا پاکستان people's party کو بنانے میں بلکل ٹھیک ہے لیکن بعد میں پھر یہ الہدگی کیوں اختیار کی دیکھیں الہدگی اس طرح اختیار کی ہوئی کہ بھٹو صاحب نے کوئی نائنٹین سیونٹی فائیو میں آپ سمجھیں کہ ایک یوٹ ریورس لگانا شروع کر دیا ایک آدمی جو ایک موڈرن لوگ کے ساتھ آیا اپنا پاکستان میں ہے اس نے سب سے پہلے جمعہ کی چھٹی کر دی اس نے احمدیوں کو کافر کرا دی اس نے شراب کو بین کر دیا تو اس نے جناب کئی مزاروں کے اور درباروں کے دروازے سونے کے بنوا دی وہ شخص جو کہتا تھا کہ مولوی کی باتوں میں کبھی نہیں آنا مولوی کے نیچے نہیں لگنا اس نے اس چاو میں کہ یہ تو مجھے چومیں گے اس کو یہ بتایا گیا کہ یہ تو تمہیں چومیں گے تمہاری ساری زندگی تمہیں یہ حکم مانیں گے تم نے اگر یہ کام کر دیا آپ دیکھیں اس سے ایک سال پہلے وہ کسینوں بنوا رہا ہے اور وہ ایک سال بعد وہ کسینوں تھاپ ہو رہا ہے اس وقت آ کر اس کا جو ویجن تھا یہ دبائی شبہی تو بننا ہی نہیں تھا یہ دبائی ہوتا اس وقت بحرود تباہ ہو رہا تھا بحرود ایک آپ سمجھیں کہ سینٹر آف تا ورل تھا فور انٹرٹینمنٹ فور بزنس بلکم ہسپٹیلٹی اور ٹوریزم سب لوگ بحرود جاتا بھٹو صاحب کا یہ ویجن تھا کہ یہ کراچی میں سارا بزنس ٹرانسفر بٹ وہ ان چیزوں میں مولویوں کے پیچھے لگ گیا بلکو دوسری یہ تو میں نے ایک سرسری بات کی تو یہاں سے ان کا اختلاف ہوا اختلاف ہوا یہاں سے ہوا کہ بھٹو صاحب نے کوشش کی کہ وہ سارا اختیار جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں محلے میں اگر ایک ٹوٹی بھی لگے تو وہ بھٹو کے نام سے لگے تو پھر رامیز صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اگر ایک ٹوٹی لگی اور آپ کے نام سے لگی تو جن نننبے گلیوں میں نہیں لگی وہ گالیاں بھی آپ کو لگائیں گے نکالیں گے آپ اتنی دور تک نہ جائیں یہ یہاں تک ان کی ذہنیت ہے بلکل ٹھیک تو جناب وہ صوبوں کو کیا اختیارات دیتے ہیں صوبے کو کیا اختیارات دیتے ہیں کوئی نہیں اسی لئے رامیز صاحب کو نکال کے انہوں نے صادق حسین قریشی کو چیف مجسٹر اپوائنٹ کیا بلکل ٹھیک اور بھٹو صاحب نے خود بتایا کہ امریکی سفیر میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے تو میں نے کہا بھی کیوں کیا ہو گیا تمہیں تو کہتا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ تم حنیف رامے کو ہٹا کے تم صادق قریشی کو چیف مجسٹر پنجاب بنانے لگے کہ تم اپنے فارم پر کلھاڑی مالنا چاہتے ہیں وہ تو ایک منٹ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک ان کی پروبلم تھی تو صوبوں کے اختیارات پہ بیسک جنگ ہوئی کہ جو آپ نے 1973 کے constitution میں اٹونمی دی ہے پروونسز کو وہ اٹونمی آپ دیں یہاں سے اور پارٹی کے اندر آپ پارٹی کے لوگوں کو اوپر لائیں نہ کہ آپ پھر وہی لوگ بھرتی کریں ہوا یہ کہ بھٹو صاحب نے ایک ٹمون کو محمد ہے ٹمون ان کو قبر سے خوت کے نکالا بھی اپن کے زمانے کے بندے کو اور اس کو بٹھا دیا کہ تم جو ہو تم ٹکٹ دو نیکسٹ الیکشن گھٹو صاحب کو یہ بھی ریپورٹ تھی کہ ہنیف رامے نے پنجاب میں اتنا کام کیا ہے کہ اگر یہ آ گیا تو یہ تو بڑا مضبوط ہو جائے گا برکر میں اور عوام میں برکو ٹھیک آپ سوچیں کہ پانچ لاکھ سے بھی زیادہ تقریباً سات لاکھ پانچ مرلے کے پلوٹ رامے صاحب نے بلا امتحاص کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے یا مسلم لیگ کا ہے یا کسی کا ہے انہوں نے غریب عوام میں بانٹے پیپلز پارٹی کی حکومت تو سندھ میں بھی تھی وہاں نہیں بٹے پیپلز پارٹی کی حکومت اور سبوں میں بھی تھی وہاں بھی نہیں بٹے صرف اور صرف پنجاب میں اور وہ بھی ہنیف رامے کے دور میں بٹے بلکو ٹھیک اس لیے کہ جو غریب مسکی ہی گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی ہے جب وہ پکڑا جاتا ہے جب وہ کسی جرم کے میں ملوث کر دیا جاتا ہے اس کو تو وہ اپنی بیل کرانے بھی بچارہ زمانت دینے کے لئے بھی اسی جاگیردار کے پاس منت کرتا ہے کہ جی میری اب اس کے پاس کم از کم اپنی زمین ہوگی کہ وہ اپنی زمانت پر آسکے وہ جاگیردار کے چنگل سے نکلے مطلب اس طرح کی سکیم اس کے علاوہ انہوں نے LDA بنایا انہوں نے آپ کا یہ علامہ اقبال ٹاؤن جو ہے نا سولہ سو اکر سکیم اس کو پہلے کر دیتا ہے یہ رامے صاحب نے بنائی اس میں ہزار ہاں پلوٹ فنکاروں کو عدیبوں کو صحافیوں کو شاعروں کو ایکٹرز کو ایکٹرسز کو انہوں نے دیئے ٹھیک آج بھی آپ جائیں تو میرا خلاہ وہاں ایک صحافی بلوک ہے بکارے بلکو ٹھیک ہے اور خود سب کچھ رہوتے ہوئے بھی ایک پلوٹ نہیں لیا ایک پلوٹ نہیں لیا جس دن رامے صاحب نے استیفہ دیا ہے اس دن ہمارے پاس گھر بھی نہیں تھا اور بھٹو صاحب نے گورنل کو کہا کہ ڈی سی کو بلاو اور اس کو کہو کہ لاہور کے پروپیٹی لیڈروں کو بتائے کہ میں تمہاری پتلون اتار دوں گا اگر تم نے انیف رامے کو گھر قرائے پہ لے کر دیا اچھا سوچیں تین مہینے تک ہم راجہ محمد اکرم صاحب کے گھر میں ایز اگیسٹ پون کے ساتھ بہت دوستی تھی جن کے بیٹے سلمان اکرم سلمان اکرم آج کل ماشاءاللہ بہت چوٹی کے وکیل سمجھ جاتے ہیں بلکل لاہور ہیں بہت پڑی تو ان کے ساتھ ہماری بہت اچھی فیملی ٹرز انہوں نے کہا جی میرا گھر حاضر ہے آپ یہاں حاضر ہیں ٹھیک تو تین مہینے ہم وہاں رہے اور فائنلی اب میرے نانا جو ریٹائرڈ میجر تھے آرمی میں ان کے نام پہ ہم نے فائنلی ایک گھر لیا جو ایک کرنل کا ایک گھر تھا بلکل ٹھیک اس کو بھی ظاہر ہے پتہ بات تو چھپے نہیں رہتی اس کو بھی پتہ چل گیا کہ اصل میں تو رامی صاحب یہاں رہیں گے وہ بھی رہیں گے لانا بھی لیکن اصل تو رامی صاحب بھی یہاں رہیں گے لیکن he was a brave man اس نے کہا کہا سی گی ٹھیک ہے رہن تو یہ آغاز تھا بلکل ٹھیک ہے اور یہ حالات تھے بلکل ٹھیک ہے